آپ رات تو وزیر تھے بارہ وقت کے بعد آپ سب کچھ چلا گیا دیکھیں وفاقی اکومت ابھی بھی ہے تو دوبارہ بھی وزیر بن سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں وزارتیں آنی جانی چیز ہیں اللہ تعالیٰ کی دینے کبھی ہے کبھی نہیں ہے کبھی جھڑا لگا ہے کبھی اترا ہے تو یہ باتیں دل پر نہیں لیا کرتے ہم کون سا اتدار کی خاطر جیتے ہیں ہمارا تو آپ کو پتا ہے کچھ لوگ مشکل وقت کے لیے بنے ہوتے ہیں تو ہمیں تو پر سکون ٹائم ہونا تو بقاعدہ سوڑی بیچینی شروع ہو جاتی ہے کہ یار کوئی ذرا اپنے آپ نے ایٹیف کریے تو ہم تو مشکل وقت کے کھلاڑی ہیں مشکلوں کے کھلاڑی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو کب پتا چل گیا تھا کہ جوری شجاعت کوئی لیٹر لکھ چکے ہیں مجھے جس دن الیکشن تھا اس دن دوپہر کو غالباً کوئی ایک دو بجے یہ بات میرے نوٹس میں آگئی تھی کہ جوری شجاعت کا لیٹر میمبران کو بھی پہنچ چکا ہے ڈیپٹی سپیکر کو بھی پہنچ چکا ہے مگر آپ دیکھیں کہ ایک مونے صلی اللہ صاحب نے ٹویٹ کیا جس کا میں نے جواب دیا انہوں نے اس لیٹر کی خبر ملتے ہی کہا کہ ہماری 22 کو الیکشن تھا 22 جلائے کو 21 جلائے کو ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور ہمارے پارلیمانی لیڈر ساجد بٹی کبھی نام نہیں سناوا اس نے فیصلہ کیا ہے کہ پرویزلائی کو ووٹ دینا ہے اب ایک الیکشن مارج سے چل رہا ہے 16 اپریل کو الیکشن ہوا ہے اور یہ اس کا رن آف الیکشن ہے آپ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ 21 جلائے کو کر رہے ہیں وہ جالی تھا وہ آفٹر تھا کیا کسی نے کورٹ میں یہ ایکزیمن کیا کہ پارلیمانی پارٹی کی بھی ہدایت تھی کہ نہیں تھی شجاعت آپ کے اتحادی ہیں چکے اس لیٹر سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے وہ آپ سارے پلان کر رہے ہیں الیکشن کمیشن جانے کا یا یہ بات ادھری ختم ہوگی پی ڈی ایم کوئی نیا ٹریک لے کے عوام میں جانے کا سوچ رہی ہے کوئی گورنمنٹ ڈیزولو کرنے کا یا ارلی الیکشن میں جانے کا پلان بیسیکلی کیا ہے ہمارے سامنے کئی قانونی آپشنز موجود ہیں اور یہ جو جیوڈیشل وزیر اعلیٰ ہے اس کے حوالے سے ابھی ہم نے آج بھی اپنا ایک مشابرتی جلاس بلایا ہے ابھی گورنر پنجاب بھی آئیں گے ان سے بھی مشابرت ہوگی تو یہ جو دورہ نظام ہے عدل کا جس کے تحت حکومتیں گرتی اور بنتی ہیں یہ تو نہیں چل سکتا تو ابھی کچھ آپشن زیر غور ہیں مشابرت چل رہی ہے اور عوام میں دیکھیں میں اس دن بھی تقریر کی ادھر لاہور لیبرٹی چاک میں خاصی پذیرائی ملی اور لوگ آپ سے اب کنیک کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جہتو جہت جاری رہے گی اور انشاءاللہ بہت جلد لاحی عمل کا اعلان بھی کریں گے زمنی ہارے اور ووٹ بینک کو کافی فرق پڑ چکا ہے میاں سب باہر ہیں جو آپ کے پرائم نیسٹر ہیں وہ بڑے سوفٹلی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں مریم بی بی اگریشن سے چلتی ہیں یہ ڈوی جن اب اور زیادہ واضح ہونا شروع ہو گئی کیا پھر پارٹی کا لاحی عمل ہوگا کہ دو نیرٹیو نہ بکیں کوئی ایک نیرٹیو ہو ایک بات تو یہ ہے کہ زمنی انتخابات میں یہ بیس کی بیس سیٹیں پہلے ہم ہارے ہوئے تھے جنرل الیکشن میں دیکھیں نا ہمارے پاس تو نہیں تھی واضح مارجن سے کہ جگہ پی ٹی آئی کو برطری تھی کہیں ازاد آرہ کین تھے ہمارے ووٹ بینک میں ووٹوں کی جو کاسٹنگ ہے اس کے تناسب میں اضافہ ہوا ہے ان تالیس فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا فیفن کی رپورٹ ہے آئی پورٹ ہے اور میں نے خود سٹیٹسکس کو دیکھا ہے تو بیس ہاری بھی سیٹوں میں سے ہم نے پانچ بینک کی ہیں زیادہ کرنی چاہیئے تھی بلکل مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے موں سے سیٹیں چھین کے لانا یہ مشکل تھا کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ووٹ بینک میں اس طرح سے کوئی متاثر ہوا ہے ووٹ بینک ہمارا اور دیکھئے ہر کسی کا اپنا مزاج ہے ہر کسی کا اپنا ایک رول ہے کیا شباز شریف صاحب نے بطور وزیراعظم اور بطور میمبر پی ڈی ایم کے تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ ملکے کوٹ کا بائیکاٹ نہیں کیا اور شباز شریف صاحب بطور وزیراعظم دیکھیں نا اس ساری مشاورت وہ خود لیڈ کرتے رہے ہیں تو میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں پارٹی کی سٹریٹیجی بھی انشاءاللہ کلیر ہوگی اور ابھی ویسے کلیر انصاف اور عدل کی فرامی اور انصاف کے حصول کے حوالے سے مگر دو بیانیاں نہیں ہیں بیانیاں ایکی ہیں ہر کسی کا اپنا انداز ہے اس کو آگے پہ اٹھرے کر لیں آپ نون اکثر جب بھی اگریشن والی پولٹکس کرتی ہے تو وہ کوئی اچھے اچھی ڈیل کے لیے کرتی ہے اور اس کی اگزیمپلز موجود ہیں بے شمار اگزیمپلز ہیں تو آپ دوبارہ اگریسیو ہونے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور معاملات چل رہے ہیں آپ لوگوں سے سائبان اٹھ گیا ہے دستشفقت اٹھا لیا گیا ہے یا ہوا کیا بسکلی دیکھیں یہ ڈیل کی تو میں کوئی ایسی بات نہ ہے اور نہ ہونی چاہیے مگر ایک جب جو ریشل آرڈر کے تحت لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک زیادتی ہوئی ہے تو اس کے لیے آواز اٹھانا ایجیٹیٹ کرنا عوام میں جانا عوام میں اس میں آگاہی پھیلانا لوگوں میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے تو وہ بطار پولیٹیکل پارٹی ہمارا فرض بھی ہے وہ ہم کریں گے مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ڈیل کی کوئی بات ہے ایک زیادتی ہوئی ہے اور ایک میجر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے تو اس پہ تو آواز اٹھائیں گے اور آخری حد تک اٹھائیں گے اور عوام میں بھی جائیں گے کوئٹس نے آپ کو بڑا رلیف دیا عمران خان صاحب نے جب آپ عدم اعتماد لے کے آنے والے تھے تو کوئٹس رات کو لگ گئیں آپ کو ملا اس کے بعد قاسم سوری صاحب کی انہوں نے اڑا کے رکھ دیا انصاف ملا میں اگر آج خدا نہ خاصتہ ایک بندے کو قتل کرتا ہوں اور کوئٹ جو میں نے جس کو قتل کی اس کی فیملی کو رلیف دے دیں کل کو آپ ٹریفک لائٹ وائلیٹ کریں کیا آپ اور میں برابر ہو سکتے ہیں قتل کرنے والا ٹریفک لائٹ توڑنے والا یہ کہنا کہ کوئٹ نے رلیف دیا بھئی یہ قتل ہوا ہے تو کوٹ نے رلیف نہیں دینا تھا تو اور کیا کرنا تھا یہاں شاید اسے یوں کہہ لیں کہ آپ نے جو لیٹر کا ہومورک کیا وہ پکا کام کوئی کرتے نہیں وہ تو بڑا پکا پارلیوانی پارٹی کو پہلے کنوے ہو جاتا میڈیا پر دو دن پہلے چل جاتا یہ ایک بات ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر چودی شجاعت کے لیٹر پر امران خان لکھ دیتے پی ٹی ایک جھنڈا لگا دیتے شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ہو جاتا ہے اچھی بات کی آپ نے یہ آپ نے اچھی بات کی اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا بھائی جن اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا دیکھیں نا آپ ٹرافک لائٹ توڑنے والے کو اور قتل کرنے والے کو قتل کرنے والے کو کہیں دیکھیں ہم نے قتل کے مقدمے میں سزا دی اس لیے ٹرافک لائٹ والے کو بھی سزا دے رہے ہیں وہ ہی قتل والی یہ تو کوئی بات نہ ہے مران خان صاحب نے اپنے محارف جتنے تھے ان کو لیٹرز تک لکھے کہ اپنی پوزیشن چوری شجاعت صاحب نے ٹی سی ایس کی رسیدیں موجود ہیں وہ بقاعدہ سارا ریکارڈ موجود ہیں پھر رسیب نہیں ہوگئے ہوں گے ٹی سی ایس کی رسیدیں ہی ہوگی دیکھیں ان کے وکیل بیرستر صلاح الدین سپریم کورٹ میں کہا کہ یہ اطلاع گئی ہے سب تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ کورٹ کا اپنی ڈیٹرمنڈ مائن تھا انہوں نے پہلے سے فیصلہ کیا پریشر میں تھے چوری شجاعت دیکھیں کیسے منایا آپ لوگوں نے کیا 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 ہے چودری شجاعت پاکستان کے ایک زیرک تور اندیش اور دانشمند سیاستدان ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک جاتی ہو رہی ہے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان کا امیدوار آئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کا امیدوار نہیں پر ویجل ہے کسی اور کا امیدوار بن جائے تو میں قبول کرلوں گا عمران خان کا نہیں آپ دونوں بھائیوں میں اتنی رفٹ کا فائدہ پھر آپ نے اٹھا کے دور کر دیا پکا پکا یہ ہوا فائدہ یا نقصان اپنی جگہ پہ ایک پرنسپل سٹینڈ تھا انہوں نے سمجھتے تھے کہ ایک انٹی سٹیٹ اور ایک انٹی سٹیبلشمنٹ نیریٹیف جو ہے وہ پرویز علیہ کو پرسو کرنا چاہیے یہ ان کے اپنی ایک ذاتی رائے ہو سکتی انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تو فائدہ تو دیکھیں نا اس میں فائدہ یا نقصان اپنی جگہ پہ بس ایک مریم نوازشیف صاحب نے جیسے کہا ہے جیرشل کو ہے اور ہے اب شہباز نوازشیف صاحب کب واپس آ رہے ہیں دیکھیں وہ پارٹی کو مشاورت کرے گی تو فیصلہ اس پہ ہوگا ابھی فیلحال اس پہ کوئی ابھی تجویز زیرے غور نہیں آئی اب سب لوگ بٹھانا چاہ رہے ہیں مذاقعات کی ٹیبل پہ عمران خان صاحب کو بھی اور کہا گیا کوئی کچھ سوفٹ انٹرونشن ہوئی ہے اس کے ذریعے سارے بیٹھنا چاہ رہے ہیں یہ کیا کہانی ہے لیکن ابھی میرے علمے تو نہیں ہے مگر ابھی فواز چوزی صاحب نے ہمارے سیندر رینما سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کل پر سون کہ ٹیمپریچر تھوڑا ڈاؤن کریں ہاتھ حالہ رکھو یہ پتہ نہیں فواز صاحب نے کیوں کہا ہے بہرحال ہمارے سیندر رینما سے انہوں نے دو مرتبہ رابطہ کیا ہے یہ سب نیازی ٹی وی پہ گالیاں دیتے ہیں پیچھے فونیں کرتے ہیں آکر کوئی عجیب بام ہے اپنی سمیت ہے کہ جب پنجاب ان کے پاس ہے کے پی ان کے پاس ہے تو وہ اس وقت زیادہ بہتر انداز میں بارگین کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں ڈیل کرنے کے اور اپنی بات ملوانے کے بھی ہیں چلیں بزور لگا لیں مگر جو تباہیس ملکینوں نے پھیری ہے اور جو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے ٹھیک ہے جن کابل ہاتھوں میں یہ گیا ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آدم استحکام اگر اب آئے گا یا جتنا اب تک آیا وہ تو گورنمنٹ کے انڈ پہ آیا گورنمنٹ نے لے کے چلنا تھا اپنیشن کو دیکھیں ہمارے رستے میں روڑے اٹکائے گئے ایک جیوریشل آرڈر کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی تھے ہماری بات کوئی نہیں سن رہا تھا تو جب جیوریشل آرڈرز ایسے آئیں گے جو ہماری حکومت کو نہیں چلنے دیں گے اور پلٹیکل انسٹیبلیٹی کو فروغ دیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ بوری سیٹ اپ بنوائیں الیکشن میں جائیں کیا مسئلہ ہے کیا اقدار کیا کرنا ہے آپ نے اقدار کا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں ابھی بہت سارے الیکٹورل ریفارم سپینڈنگ ہیں بہت سارے فیصلے کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا بن کریں آخری بات خاجہ صادر رفیق صاحب نے کہا کہ ہمیں ڈرائیا گیا کہ یہ صدارتی آرڈیننس لے آئیں گے صدارتی نظام لے آئیں گے مطلب آپ اس بات سے ڈر کے تو یہ سارا کام کرنے میں پی ڈی ایم کا علاقہ کار بن کے سارا کرنے میں تیار ہو گئے دیکھیں اس میں ڈر خوف کی بات نہیں ہے کیا وجہ پھر بنی تھی لیکن ریاست بچانے اس وقت ملک ڈی فال کی طرف جا رہا تھا اور عمران خان صاحب کو دراک نہیں تھا وہ چور چور ڈاکو ڈاکو کنارے لگا رہے تھے تو یہ ریاست بچانے کا بوجھ کسی نے اٹھانا تھا اسی سپیڈ سے ہی جا رہا ہے نہیں وہ سپیڈ سے ہی جا رہا ہے کہ عدالتی انٹرونشنز ہوئی ہیں تو ہم تو ریاست بچانے آئے تھے اور یہ ریاست کسی نے بچانی ہے کسی نے یہ بوجھ اٹھانا ہے ٹھیک ہے مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں مگر ساڑھے چار سال جو اس ملک میں ہوا ہے وہ تباہی ہوئی ہے اور لوگوں کے سامنے ہے اب مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے جاننا یہ ہے کہ پلان کیا نون لکھ کر رہی ہے کیا چل کیا رہا ہے پی ڈی ایم کیا سوچ رہی ہے نون لکھ کیا سوچ رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ انٹیرم وزیر اللہ بھی سنا تھا دوسری کو قائم کرتی ہے کہ دیکھیں نا دو چٹھی ہیں ایک چٹھی پہ پچیس ووٹ ہمارے مائنس ہو گئے کہ پارٹی سربراہ کی چٹھی ہے دوسری طرف پارٹی سربراہ دس ووٹ کیا رہا ہے ادھر ڈالو وہ ادھر شمار ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں نا جو تکڑی ہوتی ہے نا وہ جو بلائنڈ فولڈڈ لیڈی نے پکڑی ہوتی ہے تکڑی اس لیے بلائنڈ فولڈڈڈ ہوتی ہے کہ وہ فیس نہیں دیکھتی کیس دیکھتی ہے اور یہ اگر عمران خان صاحب کا خط یوں ہو جائے اور شجار صاحب کا اوپر چلا جائے یہ تو کوئی وینگ سکیلز میں توازن نہیں ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ سے دوہزار چودہ میں جب دھرنے شروع ہوئے ہماری حکومت کو جب ڈس لوج کیا گیا پنامہ اکامہ آپ کے سامنے ہے جوڈیشل آرڈر تھا ہم نے مانا ہم نے ایجیٹیٹ نہیں کیا ایک طرف مریم نواز شریف کو سزائے موت کی چکی میں بند کر دیا جاتا ہے کبھی پبلک آفیس ہولڈ نہیں کیا کوئی ٹھوز ثبوت نہیں ہے علیمہ باجی کو کہا جاتا ہے جرمانہ دے کے گھار چلے جائیں نیازی آفشور سروس لیمٹیڈ کوٹ میں کھڑا ہوکے بندہ کہہ رہا ہے کہ میری ہے اسے کلینچٹ ملتی ہے باسطت تریسٹ نہیں رکھتا ہمارے پر لگ جاتا ہے تو یہ انصاف کا جو دورہ نظام ہے ہم نے پہلے بھی فاد صاحب ایک جد و جہد کی تھی عدلیہ بحالی تحریک وقلہ تحریک چلائی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے قرآن میاں نواز شریف نے اس کو لیڈ کیا تھا تب ہمارے مشنز میں سے ایک مشن انصاف کی بحالی ہے انصاف کی فرہمی کے حوالے سے ہے اور رول آف لاؤ کے حوالے سے ہے کہ آئین اور قانون کی رضل میں سب برابر ہوں یہ نہ ہو کہ آپ یہ لوگ ابھی کسی مجھے وکیل نے کہا کہ کسی نے کوٹ روم میں کہا کہ ہم نے فلان کیس میں دیکھیں نا گھر بھیجا تھا جہاں پہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی تھی تو کیا یہ بیلنس ہے کہ وہاں گھر بھیجا تھا کیونکہ آئین کی خلاف ورزی تھی یہاں نہیں بھی ہوگی چلو ایک فیصلان کے حق میں دے دیں گے یہ مجھے کسی نے بھی کہا تھوڑے در پہلے تو ایسے تو نہیں ہوتا سوچ ہم یہ رہے ہیں آپ کو کب پتا آپ کیا سوچ رہے ہیں بتائیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب عوام کے پاس جائیں گے اور عوام کو یہ بات پتا ہے کہ دوزار اٹھارہ میں مہنگائی بھی نہیں تھی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں تھی ہم تو ریاست کا ایک بھار اٹھانے آئے تھے کہ پاکستان کی سٹیٹ کو بچایا جائے جس جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے تو ہمیں اگر روڑے اٹکائے جائیں گے ہمارے رستے میں ہمیں فنکشن نہیں کرنے دیا جائے گا اور ہر دو دن بعد ایک جیولیشل آرڈر آئے گا ڈیپٹی سپیکر پہ حملہ ہوتا ہے کوئی نوٹس نہیں ہے چار دفعہ ہمارے نمبر پورے تھے ایلیکشن تاخیر کا شکار ہوا کوئی نوٹس نہیں ہے گورنر اوٹ نہیں رہتا کوئی نوٹس نہیں ہے نیا گورنر کی تیناتی نہیں ہوتی کوئی نوٹس نہیں ہے ہم گئے تھے سپریم کورٹ گئے تھے اور ہم نے صدا کی تھی کہ پنجاب کا بھی معاملہ سننے ہوں نے کہا ہائی کورٹ چلے جائیں اس کو پنجاب لے جائیں تب اتنی دیر بعد ایک حکومت گرا کے دوسری جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ قائم کی گئی ہے تب اس ملک میں انصاف اور عدل کا نظام ہوگا تو معاملات آگے چلیں گے تو ہم انشاءاللہ عوام کے پاس جا کے یہ بات رکھیں گے